میڈیا کے تمام دوستوں کا مشہور ہوں کہ وہ ہماری امیٹیشن پر یہاں پولیس کا ازنو شہرہ آئے ہیں آج آپ لوگوں کو مظلوم کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پولیس ٹیشن اکوڑ آف کھٹر کی جوریسجنشن میں 25 اکوبر 2019 کو ایک اہم کیس ریبورٹ ہوا جس میں یہاں پہ ایک فیکٹری ہے سباس سرمکس شیدو میں جن کے اونر ہے سید ازفر صاحب تو انہوں نے پولیس کو یہ ریپورٹ کیا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے شیدو سے گئے ہوئے تھے جب واپس آئے وہ جہاں گھر میں جو کہ ان کی فیکٹری میں ہی ہے بہت بڑی شوری ہوئی ہے نکبزنی کی واردات ہی ہے یہ اس لئے ان کے پرسنل بیلانگنز جس میں نکدی اور زیورات ہیں انکلونی فورن کرنسی نکدی میں وہ چوری ہوئے ہیں جن کی کل مالیت نو کروڑ بہتر جات ہے یہ جو ہیچی کل مالیت ہے اور چونکہ یہ اپنی نویت کا بڑا اہم اور منفرستہ کیس تھا ہے کہ ایک وقوع میں ایک تین زیادہ بھاری مقدار میں کسی کا نقصان ہو جائے اور یہ بڑا چیلنجن کیس تھا تو اس نے پی پی اور نوشیرہ منصور امان صاحب اس کی انرسٹیگویشن سجاد خان پی ایس پی اکوڑا خٹر ایسان شاہ صاحب اور ان کی ٹیم نے جو تین تشکیل دی گئی اور انہوں نے اس نے دن رات شبانہ روز محنت کی اور یہ چونکہ ایک بلائنڈ کیس تھا جس کا کسی قسم کا کس پہلے پتہ نہیں چاہتا کہ یہ واردار کس میں کی ہوگی تو اس میں ایک وارٹ ٹیم بھی تشکیل دی گئی جو کہ سرگل فورنزلس کے تھی اور جو کہ ٹپکل طریقے سے اس کیس کی تفتیش کر رہی تھی کہ اس کو فریس کیا جائے یہ پولیس کی انتک محنت سے ان کو اللہ نے کامیابی دی پولیس کو اور یہ جو ملزم ہے ملزم تک ان کو پلو مہی گیا دوسرا جو چیلنج تھا وہ ملزم کی گرفتاری کرتا ہے تو اس میں بھی ٹیم میں تشکیل دی گئی گرفتاری کے لیے اور اس نے انٹیلیجنس بھی گیدر کی گئی کہ ملزم کہاں پہ ہو سکتا ہے اور فائنلی پیر والے دن ملزم کو اکوڑا خٹک جہانگیرہ کے ملاقے سے گرفتار کیا گیا ہے جو ملزم ہے اس کا نام مظل مغل ہے جس کا تعلق آزاد کشنی بزفر آباد کے ملاقے سے اور جو اسی فیکٹری میں ان کے دھر میں پہلے ملازمت کرتا تھا اور فوچر سے پہلے اس نے ملازمت چھوڑ دی تھی جب ملزم وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ یہی جو یہاں سے اس نے واردات میں چوری کی تھی تو وہ بھی کافی سبسٹینشل اماؤنٹ میں ریکور ہو گئی موقع تکیتر لیکوڑی کیسے جیسے ایک کروڑ ستہ سیدھا اس کے بعد ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کا عدالت سے جسمانی ریمانٹ چھے روز کا حاصل کیا گیا اور اس کے بعد ملزم کی نشاندہی پہ ہماری ٹیم ڈی ایس پی اکوڑا کھٹک کی قیادت میں آزاد کشمیر مظفر آباد گئی اور ملزم کی نشاندہی پہ وہاں سے مزید کرنسی تھی اور اس کے علاوہ زیورات جو کہ چلائے گئے تھے اور جس میں ہیروں کے سیٹ تھے وہ بھی ریکور ہوئے ابھی تک پولیس نے ساتھ اور باسٹھ لاکھ کی ریکوری کر لی ہے دوران نے تفتیش ملزم نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ وہ اس گھر سے پہلے جی چوری کرتا رہا ہے مختلف وقت پہ اور اس چوری سے جو اس کو پیسے ملے ہیں تو اس کے وہ پراپرٹیز اور ایسٹس سریتا رہا ہے ادھے ادھے لیکن چونکہ وہ کر رہا تھا اور گھر کا ملازم تھا اور انہوں نے اس ٹائم جو گھر کے مالکان تھے تو ان کو اس چیز کا پدل نہیں جلت ہے یہ ساتھ چوری کر رہے دورانہ تفتیش ملزم کی سامنے آئی جہا ہے اس پہ میں نوشیرہ پولیس کو بی پی او ایسٹی ایسیدیشن بی ایس پی اکوڑا فیٹک ایس ایچو اکوڑا فیٹک اور تفتیش کی ساری چیم کو اور تفتیش سائٹ پہ ایس ایس ساجد اور ایسٹی ٹیم کو شاباش دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں پہ انہوں نے بہت کم وقت میں ایک بلائنڈ کیس کو جو کہ ہمارے لیے بہت بہت چیلنج تھا اس کو نہ صرف یہ کہ سکسیسفولی ورک آؤٹ کیا ملزم کو بھی رفتار کیا اور کہاں کہاں پہ انہوں نے اس کے لیے تلاش جاری رکھی اور یہ ریکووری بھی کی ملزم ابھی جسمانی ریمانڈ پہ ہے تو مزید بھی سے تفتیش کی جائے گی اور جو بھی اس میں اور پرابلس ہوگی تو اس سے بھی یہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ہمارے آفیسرز اس کے علاوہ انہیں ان کو اس چیز پہ بھی اپریشیئٹ کروں گا نوشیرہ پولیس کو کہ جیتنی امپورنٹ کیسز ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان اس پر بڑے فوکس لگتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے لئے دیٹیکشن ان کے لئے مارشلہ دیٹیکشن کا ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے ابھی بھی دو تین کیسز ایسے امپورٹنٹ ہیں جس پر یہ کام کر رہے اور محنت بہت کر رہے ہیں تو میری طرح یہ ڈائریکشن دی ہوگی کہ ان کے لئے جل سے جل ورک آؤٹ کیا جائے اور اگین تینکیو ویری مچ آپ سب پہ آنے موسیقی